بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں بہت ہی کام کی ویڈیو ہے اس میں آپ کو بہت سارے جوابات ملیں گے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور میں آپ کو ایک ایزی وی دینا لگا ہوں یعنی کینیڈین ایمیگریشن یو کین سی کینیڈین جاب یو کین سی آپ کو اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دے گی تو آپ کو پورا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کسی کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے اپلا کر سکتا ہے اگر کوئی بلکل کس طرح وہ کمنٹ آتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں میری مدد کریں تو وہ مدد اس ویڈیو میں ہو رہی ہے اس مدد تو قبول کر لیجئے اس کے علاوہ آپ کو یہ جواب مل جائے گا اس ویڈیو میں میں کوئی دکھاؤں گا میں سائٹ دوں گا لنک دوں گا سی آئی سی کا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ جو میں جہاں سے لے رہا ہوں وہ خبر کینیڈا کی اپنی امیگریشن سائٹ سے ہے کہ کیا جو جو غلط فہمی لوگ پھلا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل دیکھ رہا ہوں اور میں نظر میری ہے ان کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جو لوگ کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں وہی جوب اپلائے کر سکتے ہیں بہار سے جوب اپلائے نہیں ہوتی یہ جو شخص بیٹھا ہوا آپ کو بتا رہا ہے یہ فیک ہے جھوٹ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے تو چھوٹ دیجئے ہم سیدھا پوچھیں گے سی آئی سی سے ہم سیدھا پوچھیں گے کینیڈین امیگریشن سے کہ بھائی کوئی بہار سے بھی لیتے ہو انہیں لیتے ہو تو سسٹم بتائے گا ہم کو اور وہاں سے آپ بھی اس کو اٹھائیں گے پڑھیں گے ہم بات کریں نوو سکوشیا کی نوو سکوشیا جو ہے اس کے اندر اگر ہم ڈیٹیل میں اندر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو تقریباً تقریباً نائن سٹریمز مل جائیں گی نائن سٹریمز میں اگر آپ اندر جائیں گے تو اور بہت ساری شاکھیں کھلیں گی لیکن ہمیں ایک سٹریم پر آ جاتے ہیں ہمیں ایک سٹریم کی بات کرتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں گا کہ میں کونسی ویڈیوز آگے کرنے والا ہوں اس کو آپ کو اگر حاصل کرنا ہے جتنی ویڈیوز میں بھی سکر کرنا لگا ہوں میں گنوا ہوں گا آپ کو تو ان کو حاصل کرنے طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دو کام کریں ایک تو سبسکرائب کریں چینل کو دوسرا جو آپ کا جو بیل نوٹفیکشن ہے یہ آن کر لیں آپ کے پاس نوٹفیکشن آئے گا فری آف کاؤسٹ آئے گا آپ کے پاس میری انفرمیشن آئے گی فری آف کاؤسٹ آئے گی اس کو یوٹلائز کریں اپنے پاس یوٹلائز کریں اپنے خود سے یوٹلائز کریں سسٹم کھولیں کمپیوٹر کھولیں پیسے نہیں ہیں نا پیسے نہیں ہیں تو کمپیوٹر پر جائیں جب آپ کمنٹ کر رہے ہیں تو مطلب انٹرنت تو ہے نا پیسے نہیں انٹرنت تو ہے تو آپ انٹرنت پر جائیں گے and you will work for yourself اور آپ کو کابھنے مل جائے گی کامیابی صرف اس کو ملے گی جو مستقل مزاج ہوگا اس کو کابھنے ملے گی جو لوگ آیں گے دو دن کے لیے آیں گے اس کے بعد وہ ہڑ جائیں گے انہیں کامیابی نہیں ملے گی تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ رکھنے جا رہا ہوں تو اب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں اس کمپیوٹر سکریننگ کے اوپر سی آئی سی ویب سائٹ کے اوپر سی آئی سی نیوز کے اوپر تاکہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو سے بارے میں آپ بتا سکوں آپ کو میں ایلیجیبیلیڈی بتاؤں کہ ایک انسان وہ کیا کیا چاہیے اور کیا لینے کے ضرورت ہوتی ہے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ تمام چیزیں آپ کو ہم جو ایمیگریشن ویب سائٹ ہے وہیں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین پر دیکھئے گا یہ سی آئی سی نیوز ہے آپ کے لیے نوازکوشیا جوب ان ڈیمانڈ اب یہاں پر پہلی ہڈنگی بھی ہے بیکاوز آف کوویڈ نائنٹین دہ مور جوبز آر کمیں ٹھیک ہے کیا نیوز ہے پینڈیمک ہیز کسی جوبز آر کمیں دیمانڈ بڑھ گئی ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے دیمانڈ بڑھ گئی ہے اور زیادہ ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا کو مزید لوگوں کی ضرورت ہے اور جس صوبہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ صوبہ وہ ہے جو آٹلانٹک میں آتا ہے اور یہاں پر آپ کو زیادہ تکلیف نہیں گزارتے کہ جہاں پر آپ کو جوب ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو مل رہی ہے چیز جس کے ذکر میں ہمیشہ کرتا ہوں وہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ بزنس سے ہیں فائنانس سے ہیں ایڈمنسٹریشن سے ہیں تو پھر اپنے نوک کورٹس کو دیکھ لیجئے گا ان کو مس مت کیجئے گا میں نے آپ کو پہلی بھی کہا ہوا ہے کہ خیال کیا کیجئے گا اگر آپ غلط نوک کورٹ لگاتے ہیں تو آپ کی سی بیز ضائع ہو جاتی ہے محنت ضائع ہو جاتی ہے اتنی جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ سائنس کے شعبے سے مبستہ ہیں تو اپنا نوک کورٹ دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ یہ سب دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہیلتھ کے شعبے سے مبستہ ہیں نرس سے ہیں یا مساج سے ہیں یا جو بھی ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ ہیلتھ شعبہ بہت بڑا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے اندر تو بہت سارے نوک کورٹ کے اندر بھی بہت سارے حصے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹریٹ سے ہیں ٹرانسپورٹ سے ہیں ایکیوپنٹ سے ہیں آپپریٹرز ہیں مطلب مشین آپپریٹر ہیں جس قسم کی بھی ہیں اگر آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس فور نمبر پہ آ سکتے ہیں یہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا ایون کہ آپ اگر کار پرینٹر ہیں یا ٹرک ڈرائور ہیں یا ڈیلیوری بوئی ہیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہیلپر ہیں لیبر ہیں جو بھی ہیں نوک کورٹ دیئے ہوئے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن غلط مد دیجئے گا اگر آپ فور ایزامپل ٹرانسپورٹ میں ٹریک ڈرائور ہیں تو سیون فائف ڈبل ون نوک کورٹ ہے آپ کا اور اگر آپ کار پینٹر ہیں تو سیون ٹو سیون ون نوک کورٹ ہے آپ کا اور اگر آپ کنسٹرکشن ٹریٹ سے ہیں ہیلپر اور لیبر ہیں تو پھر آپ سیون سکس ڈبل ون کورٹ لگائیں گے مشکل تھوڑی ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے صرف کاپی کرنا ہے اس کے علاوہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی میں یہاں پر ذکر اس کا نہیں کر پاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم کام کریں گے ایف ایس ڈبلیو پی کے اوپر فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرم کے اوپر ایک ویڈیو آپ کے پاس آجائے گی دوسری ویڈیو آئے گی فیڈرل سکلڈ پروگرم کے اوپر ایف ایس ڈی پی اس کے علاوہ بس ویڈیو آئے گی کینیڈین ایکسپرینس کلاس کے اوپر سی ای سی کے اوپر جو کہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی لیکن وہ لوگ جو ایکسپرینس رکھتے ہیں ان کو میں دے دوں گا یہ تین ویڈیو آجائیں گے اس کے بعد ہم میں دوں گا ان کی ایکسپریس انٹریک ایسے بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو سکلڈ ہیں یہ نارملی پاکستان میں مل جاتے ہیں یہ تمام کے تمام سکلڈ وہاں پر دی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آپ کے بس ویڈیو آئے گی چوتی اس سپیسیفک پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نواز کوشش کے بات کر رہا ہوں تو وہ ہوگی پی این پی پروگرام کی پی این پی کا پروگرام دوں گا میں آپ کو پورا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ پاکستان میں اکسریہ جو ہے وہ پی این پی میں فال کر جاتی ہے اور کام اس کا ہو جاتا ہے پی این پی میں بہت فائدہ اس کو ہو جاتے ہیں اب وہ کیسے اپلائے ہوگا پی این پی کس طریقے سے ہم اس کے اوپر ریورس مارتے ہیں وہ بہت زبردست طریقہ ہے ریورس سوئنگ مارتے ہیں تو وہ بہت زبردست ہے اس کے علاوہ سکلڈ ورکر سٹرین کے اندر آپ کو سیمی سکلڈ اور لو سکلڈ ورکر جو کٹیگری دی کٹیگری اس کی بات بھی آپ کریں گے یا ایکسپریئنس ایکسپریس انٹریس سٹریم کی بات کریں گے تو وہ بھی ہم کور کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے لیبر مارکیٹ پریورٹیز ہیں مطلب اب ڈیمانڈ کہیں گے نا پریورٹیز اردو میں کیا بولتے ہیں پریورٹیز کو ٹھیک ہے نا تو وہ اپنی پریورٹی کی بیس کے اوپر بھی بندے لیتے ہیں وہ کہتا ہے وہ بھی ہمارے پاس سٹریم ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پروگرام ان کا اب میں آپ کو بیڈی دوں گا وہ ہوگا اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کا یہ جو ہے نا یہ پروگرام بعد میں پرمنٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم نے ہمیشہ کور کیا ہے لیکن زیادہ سے بات ہے وہ نے کور کیا تقریباً تین چار سال پہلے تو اب وہ نئے لوگ آگئے ہیں اس چینل کے اوپر تو ہم ان کو اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کا نیا ورجن ٹو تھاوزن ٹوئیٹی ٹو وہ بھی دے دیں گے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے اب آپ کہتے ہیں کہ آسان کیوں ہے نمبر ون سوال آپ کا آتا ہے آسان کیوں ہے تو آسان اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آپ سکرن پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایمپلائر دو نوٹ نیڈ ٹو گٹ لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسسمنٹ لیمیا لیمیا کی ضرورت نہیں ہے پہلا معاملہ خل ہو گیا یعنی کہ جو زحمت ہوتی ہے زحمت کیا ہوتی ہے اور آپ کو لوں گا تو لیمی لینا پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لیمیا جو لے بھی رہا ہے میں تھا فرزامپل تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ فورن ورکر اٹھا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو جواب تو وہاں بھی مل جاتا ہے کہ اگر لیمیا کا قانون کہیں آویلیبل بھی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو وہ بھی انٹرنیشنل ورکرز کے لیے ہی ہوتا ہے اندر سے لیمیا نہیں نکلتا کینیڈا کے اندر کر آپ رہتے ہیں اگر آپ وہاں بھی لیگل ہیں جس طرح وہ لوگ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ صرف کانیڈا میں رہنے والوں کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر وہ لیمیا اگر وہ جو صوبے اپلائے کر رہے ہیں تو وہ بھی انٹرنیشنل ورکرز اٹھا رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا بول رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جملہ سن لیجے گا غور کیجے گا میں ٹرانسیٹ کروں گا امپلائر دو نوٹ نیڈ ٹو گیٹ اگر آپ اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروڈرم کے تحت آتے ہیں تو جب لیمیا کا بات ختم ہو گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر آپ کے بس امپلائر کے لیسٹ موجود ہے سب آن این اویلیبل ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے کیونکہ ان کو اسسمنٹ کروانی ہی نہیں ہے انہیں وہ مسئلہ ہے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے فورن نیشنلز فورن غیر ملکی جو کینیڈا سے باہر رہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں فورن اگر پاکستان میں کوئی ایگن چرمینی سے تو ہم بولیں گے فورنر آئے میں آپ ان کے لیے فورن ہو جاتے ہیں یہ وہ ہے یہاں پر ایک بات تو یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر میں نے کہا کہ آپ کے لینیا کے بغیر ایسا فورن ورکر آپ کو پک کیا جا سکتا ہے تقریباً دزوارہ بیڈیو تو یہاں نظر آ رہی ہیں جو کہ آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گی ایلیجیبلیٹی کی بات کریں گے تو آپ کی عمر اکیس سال ضروری ہے مطبع اٹھارہ انیس سال والا اس میں اپلائی نہیں کرے گا نمبر ون نو اس کوشہ منا کرتا ہے اور پچپن سال کی عمر تک ففٹی فائف ویئرز تک آپ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو عمر کی حد پتہ لگ گئی ہے اکیس سال سے پچپن سال اس کے علاوہ آئلڈز آئلڈز کرنا ہے بالکل منیمم پہ جا کے یعنی کہ فور بینڈ ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آئلڈز ہونا چاہیے جو لوگ پاس کرتے ہیں نا یہاں پر آئلڈز جو میں دیکھتا ہوں وہ چھ بینڈ سات بینڈ آٹھ بینڈ لارے ہوتے ہیں لیکن جو فیل ہوتا ہے نا وہ ساڑھے چار بینڈ چار بینڈ بھلا اپنے آپ کو فیل بولتا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا وہ مان لیا جائے گا لیمیا لیمی کی ضرورت نہیں ہے کٹیگری کٹیگری آپ کے پاس اے بھی ہے زیرو بھی ہے اے بھی ہے بی بھی ہے سی بھی ہے ڈی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ ان امپلائر سے رابطہ کر لیں اور لیمیا کے بغیر جاب آفر حاصل کر لیں تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نوہ سکوشے کی ویب سائٹ بھی جا کے اپنے آپ کو انڈرول کروانا ہے تاکہ وہاں سے صوبے کا بھی لیٹر آجائے اور وہ جو لیٹر آیا ہے اس کے اوپر آپ اپنی اپوائنڈ بک کروائیں پاکستان کے اندر کسی بھی شہر میں اور کہیں پر بھی آپ کروائیں اور اپنا بائیو مٹرک کروائیں اور اپنے ڈاکومنٹ انٹر کروائیں تقریباً تقریباً دو مہینے میں آپ کا سمائلنے کام ہو جاتا ہے یہ ایکسپریس انٹری اس کو کہیں یا نہ کہیں لیکن آپ کو تقریباً دو دھائی تین مہینے میں آپ کی روانگی ممکن ہے اور اگر از اہول میں اس کو کمپائل کرو تو یہ صوبہ یہ سائیڈ آسان ہوتی ہے آپ کو کینیڈا جو مواقع دیتا ہے ایک طورہ مین سٹیز ہوتی ہیں وہاں سے ہٹ کر یہ جگہیں ہوتی ہیں اور یہاں پر بہت انہوں نے اب شروع میں کہا شروع کیا کیا کہ ڈیوٹی پینڈیمک ٹھیک ہے نا ہم نے اور معاملہ بڑھا لیا ہے جوبز گھٹا ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اور لوگوں کو شامل کیا ہے انڈیمانڈ جوب کے اندر کینیڈ جانے کے لیے دماغ میں رکھیے گا کہ کوئی بھی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ آپ کو کینیڈ جانا ہے مطبقی خواہش پر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ پر فیصلے ہو رہے ہیں آپ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے اب آپ کی کٹیگری کیا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ غریب ہیں جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن انہوں آپ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرنس ضروری ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی کے لیے آپ کو یہ تمام کام کرنے ضروری ہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیپلومہ یا ایسا کوئی چیز دکھانی ضروری ہے کہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں بیچ میں کہ میں یہ نہیں افورٹ کر سکتا میں آئلس افورٹ نہیں کر سکتا بہانہ ڈالتے ہیں تو وہ بہانہ ہی کاؤنٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو اس پروسس کے بارے میں بات کرنا یا یہ ویڈیو بھی دیکھنا ان باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے پھر آپ غلط چیز دیکھ رہے ہیں غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں غلط چینل کے پر ہیں پھر آپ کوئی بھی کومیڈی چینل دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہسیں کوتیں پھر کیا کہ سکتے ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ